وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَوْا اور بے شک چوپائیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کوالٹیز دی ہیں عبرت یہ حاصل کرو کہ جس ہستی نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ان میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں تو صرف وہی ہستی قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے اور یہ والی کوالٹیز دور دور تک کسی اور ہستی میں موجود ہی نہیں سرے سے موجود نہیں تو اللہ تعالیٰ دعوت توحید اپنی ان نعمتوں کے ذریعے دیتا ہے جو اتنی یونیک نعمتیں ہیں کہ مخلوق ان کوالٹیز کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کی کوالٹیز کسی چیز میں پیدا کر سکیں تو چوپائیوں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اس سے تم مورل لیسن حاصل کرو خصوصاً ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے جو گوبر و دم اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے جو کہ پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے جو لوگ دودھ پینے کے عادی ہیں انہیں تو اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا لیکن جن لوگوں کو دودھ کے ساتھ کوئی شغف نہیں انہیں تو ان چیزوں کا وہ مزہ فیل نہیں ہوگا پھر جو لوگ دودھ شوکیا پیتے ہیں وہ بھی اس کے ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری انسانیت اس دودھ پہ چل رہی ہے آج دودھ ختم ہو جائے بچے بڑے ہی نہیں ہوں گے بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں اور آج کل جو ہماری ایک میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کمزوریاں آ گئی ہیں انسانوں میں اس کی وجہ سے زیادہ تر بچے تو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں ایون جو خوشک دودھ ہوتا ہے وہ دودھ بھی بیسیکلی نیچر سے ہی حاصل کیا گیا ہوتا ہے خود سے تو نہیں منایا ہوتا تو پوری کی پوری انسانیت ڈیپینڈنٹ ہے اس دودھ کے اوپر جس کا ذائقہ بھی ہے اور انسان کی نسل اس کے ذریعے آگے چل رہی ہے آپ دیکھیں ہمارے پنجاب کے معاشرے میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ جس کے گھر گائے ہے اس کے گھر آدھا رزق موجود ہے گائے کا دودھ خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اسی سے مکھن بھی نکلتا ہے اسی سے گھی بھی نکلتا ہے اسی دودھ سے آپ دھئی بھی جماتے ہیں اسی گائے کے گوبر کو آپ اندھن کے طور پر یوز کرتے ہیں آٹھ بھی یوز کرتے ہیں بائیو گیس بھی آج کل بن رہی ہے انڈیا میں تو بہت زیادہ بنائی جاتی ہے ظاہر ہے وہاں تو اتنے بڑے پیمانے کے پر مویشی پالے جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند رکھی ہے اور پھر ریپروڈکشن ہوتی ہے گائے پھر آگے بچے دیتی ہے اور اس طریقے سے ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ بوڑی ہو جاتی ہے پھر بھی ضائع نہیں جاتی ہے اس کو آپ زبا کریں اس کا آپ گوشت استعمال کریں اس کی خال کو آپ استعمال کر لیں ہر چیز استعمال ہو رہی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک خصوصاً انعام ہے انسانیت کے لئے لیکن یہاں پر خصوصاً ذکر ہو رہا ہے جو ہم دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار بھی ہے اور بڑا آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے ظاہرہ چھوٹے بچے جن کے موں میں دانت نہیں ہیں آپ انہیں کون سی خوراک دیں گے اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ آسانی سے جو حلق سے اتر جاتا ہے اس کی قدر ان بچوں کے کیس میں دیکھیں ان بوڑے لوگوں کے کیس میں دیکھیں جن کے پاس چمانے والی اب دانت ان کے موں میں اس طریقے سے بتیسی موجود نہیں ہے تو وہ دودھ کی چیزوں کو کھیر کو اس طرح کی مختلف چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں کتنے اس کے فائدے ہیں پھر آج کے دور میں بھی آئس کریم دیکھ لیں فالودہ دیکھ لیں اس سے جو ہم بلائی ملائی جیسے ہم کہتے ہیں وہ کریم حاصل ہوتی ہے کیا کچھ نکل رہا ہے اس دودھ میں سے جن لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہے نا دودھ کی بنیوی چیزیں انہیں بڑی پسند ہیں مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں یعنی میں دودھ پینے میں اے سچ مجھے کوئی اتنا شغف نہیں ہوتا لیکن دودھ کی بنیوی چیزیں خواہ وہ برفی ہو جس میں چینی زیادہ نہ ڈلیوی ہو یا قلفہ ہو فالودہ ہو آئسکریم ہو یہ وہ لوگ بھی وہ بچے بھی جو دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی اگر دودھ کی بنیوی آپ انہیں آئسکریم کھلائیں تو وہ کھاتے ہیں آج بھی اسی طریقے سے یہ چیزیں ویلڈ ہیں یہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نوازی ہیں یہ آپ سنتھیٹک طریقے سے پروڈیوس نہیں کر سکتے یہ سب کچھ آپ نیچر سے ہی حاصل کرتے ہیں تو یہ دودھ والی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایکسٹرارڈری ہے اور یہ بھی ایک حران کون چیز ہے یہ دودھ ایکزیکٹلی اسی وقت بن کے نکل رہا ہوتا ہے اگر آپ اس وقت گائے کا یا بھینس کا آپریشن کریں تو کوئی دودھ نہیں نکلے گا خون ہی نکلے گا اس میں سے کیا اللہ نے کمال اس کے اندر چیز رکھی ہے اور آپ دیکھیں سائنس کی برکت سے ہم نے جب بیماریوں کے اوپر کابو پایا ہے اور اچھی بریڈ تیار کرنی شروع کی ہے جسنا اسٹریلیٹ گائے ہیں اسی طریقے سے مصر کے اندر تو بھینسے کافی دودھ دیتی ہیں باقی ہمارا جو یہ سعودیہ والا علاقہ وہاں پہ تو بھینس نہیں ہوتی لیکن مصر بھی اب پریکٹیکلی عرب ملکوں میں ہیں اگرچہ وہ افریقہ کے اندر آتا لیکن عربی بولی جاتی ہے وہاں پہ بھینسے موجود ہوتی ہیں پاکستان میں بھی سائی وال کے اندر بھینسے اچھا خاصا دودھ دیتی ہیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالی نے ان کے اندر کیا کوالٹی رکھ دی ہے چارہ کھلا رہے ہیں اور وہ دودھ کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس چارے کا دودھ نہیں بنا سکتے وہ بھینس ہی اس کو کھائے گی اور اس میں سے ہی دودھ نکلے گا اور دیکھیں یہاں آج کی ڈیٹھ میں بھی ہمارے پنجاب کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا بلکہ انڈریکٹلی کروڑوں لوگوں کا روزگار اسی نیچر کی چیز کے ساتھ جڑاو ہے گائے ہو بھینس ہو بکری ہو اونٹ ہو یہ سارے وہ بے زبان جو مویشی ہیں اللہ تعالی کے ان میں سے اللہ تعالی انسانیت کو آگے چلا رہے ہیں دودھ اتنی بڑی نعمت ہے ایک پرفیٹ غزہ ہے بچے دیکھیں دو سال تک تو ان کی غزہ ہے ہی صرف دودھ اس کے ذریعے وہ ساری اپنی چیزیں جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی دودھ ایک پرفیٹ غزہ ہے آپ کچھ بھی نہ کھائیں وہ ٹھوس غزہ کا بھی کام کرتی ہے دودھ کے اندر جتنے اللہ تعالی نے کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں اور پانی والا معاملہ بھی اگلے زمانوں میں بھی لوگ دودھ کو خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے اور مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے بھی آپ کو احادیث میں ملتا ہے نا صحیح بخاری میں نبیل اسلام ایک سفر کے دوران ایک عورت نے بکری دی اس کا دودھ دویا گیا اور اس میں پھر پانی مکس کر کے تو نبیل اسلام کو حضرت مبکر نے پیش کیا کیونکہ اس زمانے میں دودھ کو تھنڈا کرنے کے لیے برف تو کوئی نہیں ہوتی تھی تو پھر جو مٹکوں میں رکھاوا پانی ہوتا تھا نا جو نیشنرل ایک اس کا ٹیمپریچر منٹین کر دیتا ہے اس کو تھنڈا کر دیتا ہے آج بھی مٹکوں کے اندر جو مٹی کے مٹکیں ہیں تو وہ پانی دودھ میں ملائے جاتا تھا تاکہ دودھ کی گرمائش کو تھنڈا کیا جائے کیونکہ تازہ دودھ جب نکالا جاتا ہے وہ تو ہلکہ ہلکہ گرم ہوتا ہے تھنڈا دودھ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو اگلے زمانوں میں کچھی لسی بنائی جاتی تھی اور یہ سنت ہے اور اسی بخاری کی عدیث کے تحت میں نے کہا تھا کہ یہ جو بولا جاتا نا دودھ میں پانی ملانا حرام ہے یہ بات غلط ہے دودھ میں پانی ملا کر اسے خالص دودھ کہہ کے بیچنا حرام ہے دودھ میں پانی ملانا تو زنت ہے آپ ملائیں اپنے دودھ میں پانی کچھی لسی بنائیں اس میں آپ سوڈا ڈال کے دو سوڈا بنا کے پیئیں اس کا ٹیسٹ فیل کریں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ البتہ خالص دودھ کہہ کر پانی ملانا دودھ بیچنا یہ حرام ہوگا اگر آپ نے پانی ملانا دودھ بیچنا ہے تو ریٹ رکھیں کہ پانی ملانا دودھ ایک سو بیس روپے کلو ہے اور جو خالص دودھ ہے وہ دو سو روپے کلو ہے یا ایک سو اسی روپے کلو ہے جنہوں نے خالص لینا وہ خالص لیں گے لیکن یہ دون امری کرنا کہ دکانوں کے باہر مسلم شریف کی حدیث لکھ کے لگانا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں اور اندر جو دودھ ہے وہ سارا ملاوٹ والا ہے پانی بھی ڈالتے تو سبر آ جاتا ہے اس میں تو کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں آپ نے صرف ڈالا ہوئے ہیں اس میں جھاگ بھی عدا کرنے کے لئے تو یہ تو آخری لیول کی حرام خوری ہے اور قابل گرفت جرم ہے اللہ کے حضور حقوق اللہ بھی ہے حقوق اللہ کا بھی معاملہ ہے بارل دودھ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے حقوق اللہ کا بھی ہے